سٹوری جب سننے کو ملتی ہے نا اگزامپل سننے کو ملتے ہیں تو آپ کو طاقت ملتی ہے آج کی کہانی ہمیں تھٹلر کے بارے میں آگرہ کے چھوٹے سا آگرہ شہر آپ جانتے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی سیلزمن کی نوکری کیا کرتا تھا اس کو کسی نے بتایا دنیا کی سب سے بڑی ائر کنڈیشن کمپنی گری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اچھا گری کا نام کیوں نہیں ہے گری جارہ او ای ایم کرتا تھا گری خود کا ایسی نہیں بناتا تھا کم بناتا تھا دوسروں کے لیے ایسی بناتا تھا گری ابھی انڈیا پہنچا نہیں گری دنیا بھر میں کام کر رہا ہے ورلڈ کا سب سے بڑا ائر کنڈیشننگ کمپنی ہے گری اس کو پڑا چل گیا اس کے بارے میں کہ بھئی جو گری ہے ہر دنیا میں ہر تین میں سے ایک ایسی گری کا ہے گری جو ہے یہ ہانگ کونگ بیس کمپنی ہے یہ بیسیکلی ریزیڈنچل ائر کنڈیشنر بنانا ریفریجریشن کا بنانا سمارٹ فون کا بنانا ہوم اپلائنسز کے لیے کام کرنا ائر سورس وارٹ ہیٹر کرنا سینٹرل ائر کنڈیشنر کرنا انٹیلیجنٹ ایکپپنٹ بنانا گری جو ہے نا ایک بہت بڑا گیمٹ ہے آج بڑے بڑے برینٹس کے لیے گری ایسی بنا رہا ہے کوئی نہ کوئی آدمی انگلی پکڑاتا ہے اس کو کسی نے انگلی پکڑا کے ہونگ کونگ بھیج دیا یہ جب بہت جا کے ریسرچ کر کے آئے پڑا چلا ہے گری تو دو سو کنٹری میں بکرائے تین سو ملین گری کے یوزر ہیں بیس کیاٹیگری کے اندر سوہ لاکھ موڈل بنا دیا ہے دیرہ لاکھ ٹیکنالوجی پیٹنٹ ہے پانچ ہزار سے زارہ انونشن پیٹنٹ ہے اسی ہزار ایمپلوئیز ہیں گیارہ پروڈکشن بیٹنٹ ہے آگ گری آج جتنا بڑا ہو گیا لیکن کسی کو پتا نہیں تھا گری کی ویلیو کیا ہے جی تاکلیس ڈو مور گری کیا کہتا ہے اسی کوئر ویلیو ہے سننید درہ بادیاں سے تاکلیس ڈو مور گری کی آواز کوئی سنتا نہیں اس کی ایسی کی بھی آواز نہیں اسی کمپنی کی بھی آواز نہیں اس کی آرورٹیزمنٹ کی بھی آواز نہیں ہے کہیں کچھ بولتا نہیں ہو انونشن ٹیکنالوجی پس نے بہت کام کیا اس کو پتا چل گیا کہ بھئی میں کچھ ایسا کرتا ہوں میں پہنچ جاتا ہوں ہانگ کاؤں اور گری سے بولتا ہوں کہ بھئی میرے کو آپ بیچنے دو ایسی انڈیا میں میں ایسی آپ کے انڈیا میں بیچوں گا اور جا کر کے اب سیلزمنٹ تھا جا کے گری کو کنویلز کر گری نے کہا پیسے ہیں تمہارے پاس بلے پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس تو ان کو تین سال لگ گئے گری کو یہ سمجھانے میں کہ میں بیچ دوں گا کسی طریقے سے میں سالا بھاگ بھاگ کے بسوں میں دھکے کھا کھا کے آپ کا پورا ڈسٹریبیوشن نیٹورک پورا انڈیا میں بنا دوں گا گری نے کہا نہیں اس لئے ان کو سمجھانے سنو میری بات اگر آپ نہیں دے رہے کوئی بات نہیں آپ اتنا کر لو مجھ کو چھ مہینے کے لیے خالی آگرہ دے دو پورا انڈیا مت دو کسی کو دے دے نا مجھے خالی آگرہ دے دو آگرہ دے دو گے نا میں اسی مقام کا آگرہ میں اس کا نیٹورک تھا آس پاس پورا مطورہ سے لے کے ورندہ ون سے لے کر کے ادھر ادھر آگرہ کے کوشی تک چلے گئے وہاں جا کے کبھی اس کو بیچ اس کو بیچ بلڈر کو بیچ ڈیٹیزر بنا ڈسٹریبیوٹر بنا یہ گری کو لگایا رہی تو چھوٹا سا لڑکا یہ تو بھاگ بھاگ کے کام کیے جا رہا ہے گری نے کہا اپنے انڈیا میں ابھی گھوسے تو ہے نہیں دے دیتے ہیں اس کو موقع اس کو موقع مل گیا گری تو بکنا تھا گری تو چلنا تھا یہ آدمی آج کروڑپتی بننے کی راہ پہ پہ پہنچ گیا آج میں بڑا کھل کے بولوں گا گری کے بارے میں کیوں بولوں گا دو کارن ہے ایک صدارن سے لڑکے کی بڑی سندر کہانی اور دوسرا پروڈکٹ اگریٹ ایکسپیرینس آمیت ہٹلر کی کہانی تمہیں آپ کو بتائی رہا ہوں لیکن یہ جو پروڈکٹ اگریٹ ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کسی کی تاریف ایسے نہیں کرتا اس کی تاریف میں بڑا کھل کے کروں گا کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں اگر جیب میں پیسے ہیں تو آپ فلائٹ کس کی پکڑو وستارہ کی اگر جیب میں پیسے ہیں فائیفٹار ہوتل جانا ہے تو اوبروئی میں جاؤ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں پرفیوم کھرینا ہے تو سکن کا خریدو اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو ایسی کس کلو گری کلو یہ ایسی گری کا ایسا ہے میں آپ کو بجاتا ہوں میرا جو گھر ہے نا وہ لکڑی کا گھر ہے ایک لکڑی کا ایک ہٹ بنا ہوا ہے میرا جو گھر ہے میں دلی کے پاس میں رہتا ہوں بڑے شانت علاقے میں اور وہ لکڑی کے گھر میں دوپہر میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے دلی مگر پنتاریس ڈگری ٹیمپریچر ہو تو اندر پچپن کا فیلنگ آتا ہے اور میں نے ہر ایسی لگا کے دکھا چلتا نہیں تھا لیکن یہ گری کا ایسی جس دن میں نے لگایا نا اس دن سے میں آج پہلے سولہ ڈگری ٹیمپریچر رکھتا تھا تین فین رکھتا تھا پھر بھی گرمی رہتی تھی تھنڈک نہیں ہوتی تھی اس کا میں نے چوبیل ڈگری سنگل فین پر چلاتا ہوں رجائی لے کر سنا پڑتا ہے چونکہ جو گری ہے یہ دنیا کا سب سے پاورفل ایسی ہے آج گری میڈل ایس میں اس لیے بہت چلتا ہے کہ وہاں ٹیمپریچر پچاس ڈگری کے پاس چلا جاتا ہے اس کو بنایا ہے باقی سارے ایسی جو ڈیٹن کی ہوتے ہیں وہ بنایا جاتے ہیں 35 ڈگری سے بیالیس ڈگری کے حساب سے اور ان کا جو ڈیٹن کا ایسی ہے یہ بنایا گیا پچپن ڈگری کے حساب سے اس کے قارن جو ایکسپیرینس ملا رات کو نین نہیں ٹوٹی ان کا ڈبل کمپریسر کا ایک سسٹم ہوتا ہے ڈبل کمپریسر معلوم کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ٹو سٹیج کمپریسر یہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ سسٹم خالی گری نے بنائی اس کی انونشن پیٹنٹیٹ ٹیکنالوجی ہے یہ سب جگہ کیا ہے سنگل کمپریسر آپ کو معلوم ہے جب اگر آپ نے اکیل ڈگری سیٹ کر دیا تیمپریچر جیسے ہی باتاوران اکیل ڈگری کے آس پاس پہنچا تو وہ تھک کر کے کمپریسر بند ہو جائے گا اور وہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد جب وہ واپس اکیل ڈگری سے اوپر جائے گا تیس چوبیل ڈگری پہ جائے گا تھک کر گیا کمرسر چالوں ہوگا پھر تھنڈا کرنا شروع کرے گا پھر تھک بند ہو گیا پھر چالوں ہو گیا پھر بند ہو گیا پھر چال رات بار آپ کی نیند چونڈ جاتی ہے کہیں بار ہیں جی یہ گرم ہو گیا پھر تھنڈا ہو گیا پھر گرم ہو گیا گری نے کیا دو سٹیج کمپریسر ہے اس کا ایک سٹیج کیا کرے گا وہ 21 ڈگری کے ٹارگٹ پہ رہ گا اور دوسرا کمپریسر کیا کرے گا جیسی وہ 21 ڈگری پہنچ جائے گا یہ اس کو اپٹیمائز کر دے گا دوسرے والا چالو ہو جاتا ہے یہ اپٹیمائز ٹیمپریچر پہ رکھتا ہے اس کو آپ پہاڑی پہ گاڑی چلاو کبھی پہاڑی پہ جب آپ اوپر گاڑی چلاتے ہو تو بہت انرجی لگتی ہے چھوٹے گاڑی پہ ایکسیلیٹر جا دبتا ہے تیل بہت پھوکتا ہے جب نیچے آتے ہو پاڑی سے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ریلیکس پھر اوپر جاتے ہو تو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے بہت جان لگتی ہے اپنے گاڑی دیکھیں نا پاڑی پہ جب کھڑی پاڑی پہ چڑھتی ہے ایک دم اوپر تو اس میں کیا ہے چھوٹا گیر اور ایکسیلیٹر جادہ اس میں بہت تیل پھوک جاتا ہے بجلی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سنگل سٹیج کمپریسر میں سب جگہ یہی پرابلم ہے تو جی ٹین انورٹر ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجی ہی ان کی سٹرائٹیجی ہے سنی گذرہ میں جان سے ٹیکنالوجی ان آر ڈی اس دیر سٹرائٹیجی ابھی تک دنیا میں جی ٹین ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ گری کی دی ہوئی ہے تو سٹیج کمپریسر کسی کے پاس ہے تو وہ گری کا دیا ہوا اسے چکر کے اسے کبھی رات کو نینڈ ٹوٹی نہیں سکتی اور جو بجلی کا بل آتا ہے وہ پنکھے سے کم آتا ہے اس کا یہ یہی سب سے بڑی خاص چیز ہے کہ تھنڈک سب سے زیادہ اور جو بجلی کا بل وہ سب سے کم دیکھیں بات اس میں دو ہیں ایک تو میں نے ایسی یوز کر کے دیکھا مرکو بہت اچھا لگا دوسرا میں امید ہٹلر کی جیب دیکھ رہا تھا جو بچھرہ ایک ایوریج آجمی تھا ایک سیلزمن کی نوکری کرتا نوٹ پہ نوٹ شاہ پہ جا رہا تھا ادھر جو گری ہے وہ تو پچھلے آٹھ سال کے اندر ساڑھے تین سو پرسن گرو کیا پہلے آٹھ بلین ڈالر سے اٹھائیس بلین ڈالر پہ پہنچ گیا دوزار در سے دوزار اٹھارہ میں تو جب میں پوچھا بھائی یہ ہوا کیسے میں ان کو بنا لیا جی پہلے مان نہیں رہا تھا سمجھا لیا ان کو میں کہا یہ پھر میں چھوڑا کیوریس ہوا تو مجھے پڑا چلا یہ اتنا ٹیکنالوجی اورینٹیڈ کمپنی ہے پانچ ہزار روبوٹ یہ ہر سال نہیں بنا دیتے ہیں کیا پانچ ہزار روبوٹ نہیں بنا دیتے ہیں آدمی نہیں کام کرتے جی روبوٹ سے ہی کام کر رہے ہیں یہ روبوٹ بناتے ہیں اپنے لئے بھی یوز کرتے ہیں دوسرے کو بھی جاتے ساٹھ ملین ایس ہی ہا رہے ہیں جی تین آر این ڈی سینٹر ان کے پروڈکشن کیبیلٹی اتنی بڑی ہے کہ لگ بگ تین لاکھ سکوئر میٹر ویٹیکن سٹی ہے جی اس کے لگ بگ برابر ہے وہ چار لاکھ سکوئر میٹر ہے ان کی خالی فیکٹری تین لاکھ سکوئر میٹر کی ہے پھر میرے کو پنا چلا جی بڑے کورپیٹس کے لئے انہوں نے کام کیا پینا سونک کا ہی سی یہ بنا رہے تھے ورل پول کا یہ بنا رہے تھے سی ملز کا یہ بنا رہے تھے ڈائیکن کے لئے انہوں نے کام کیا جیپین میں ڈائیکن کا ہی سی انہوں نے بنایا یورپ میں ڈائیکن کا ہی سی گری نے بنایا سین یو کا جی ای کا ای ٹی ایک کا آنڈا کا بلو سٹار کا والٹ آس کا وائٹ ویس بہت سارے بڑے برینڈز کے لئے او ای ای ایم میں بنا رہا تھا کیا کم آن میں نے بولا تھا ٹاک لیس بلکل بات نہیں کرتا گری اور یہ اس چکر میں گری آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہر تین میں سے ایک ایسی گری کا تھا میں نے اپنے فارم ہاؤس پہ الیٹریشن کو بولا بجلی کنزمشن چیک کر تو میں چیک کیا جی سمجھ میں آتا ہے کہ ایلی ڈی جو ہے وہ دس وارٹ پہ چلتی ہے سی ایف ایل چودہ وارٹ پہ چلتا ہے پنکھا پینتیس سے پچاس یا سو وارٹ پہ چلتا ہے لیکن جو کولر ہوتا ہے وہ سو ڈیڑھ سو دو سو وارٹ پہ چلتا ہے کوئی بھی بڑا ڈیڑھ ٹن کا ایسی دو ہزار وارٹ پہ چلتا ہے بائیس سو وارٹ پہ بھی چلتا ہے لیکن کیول گری کا ایسی جو کیا دھائی سو وارٹ پہ چلتا ہے کولر سے کم لوگ ایسی تو خرید لیتے ہیں لیکن بجلی کا بیل مینج نہیں کر پاتے یہ میں نے پوچھا ان سے یہ کیا کیسے ٹیکنالوجی ریٹیلہ ڈسٹریبوٹر اسی لیے ان کے آئیسی لے کر کیا رہا ہے کیونکہ کنزیومر بہت پہ پوچھ رہا ہے گری کہاں گری کی بات ہو رہی ہے نا آپ دیکھتو ہے امریکہ کے اندر بھی جو منہیٹن ہے وہاں پہ ٹائم سکوئر پہ بھی آج کل گری آ رہا ہے اولمپکس میں گری آ رہا ہے پر بات میں مین بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے کیا لرننگ مل رہی ہے کیا آپ کو لرننگ مل رہی ہے کیا آپ ایکسکلوزیو رائٹ کسی کے لے کے آئے ایک آگرہ کا سیلزمین جا کر کے کنونس کر کے کھے والا آگرہ کی ڈسٹریبوٹرشپ لیا ہے ان سے اور بعد نے پورا انڈیا ان کا کھا لیا آج تو وہ نوٹ چھاپے گا نا آج تو امید میں سٹیڈیم میں بھی لوگوں نے اٹھ کے تالیا بجائی لوگ بولے میں آپ کا ڈسٹریبوٹر بنوں گا میں آپ کا ہی ٹیلے بنوں گا سٹیڈیم میں شور مجھ گیا ان کی سٹوری سنکے یہ میرا وعدہ ہے میں اتنا سستہ کر دوں ہوں اسی کو کہ اس کا خریدنا جروع مہنگا ہوگا پر چلانا اسے پنکھے کے برابر سستہ ہوگا ڈسٹریبوٹرم ادھے نیوز کی ڈسٹریبوٹر ریٹیلر ریٹیلر ہے جس کو جس کو اپنے اپنے الى اداقے میں گری پیشنا ان سے مل سکتے ہیں ڈنیوز کی ڈانیوز کی ایک عام آدمی کی کہانی ایک عام سیلزمن کیسے بڑا عربتی بن سکتا اگر آپ ایک سیولیو رائٹ کی میری سٹرائٹیجی کو سمجھ لیتے ہیں ویسے ایک بات ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہ گری برینڈ کو پرموٹ کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کر رہا ہوں پرموٹ اور کروں گا ایچلی کچھ چیزیں دلکو چھو جاتی ہے نا آدمی اس کو کھل کے پرموٹ کرتا ہے میرے جیسا ہائی انرجی آدمی جس کو ڈیپ سلیپ پانچ گھنٹے کی بڑی امپورٹنٹ ہے جس دن سے میں نے لگایا نا اسی اس دن سے مجھے نیند ٹوٹی نہیں کبھی رات کو اس لیے یہ کچھ برینڈ ایسے ہوتے ہیں جس کا آدمی بڑا کھل کے پرچار کرتا ہے پرموٹر بن جاتا ہے اس کو تنکھا نہیں ملتی ہے پھر بھی اس کو پرموٹ کرتا ہے اس لیے دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برینڈ لویلٹی سٹیڈیم میں کئی بلینئر پروفیسر آئے سب کیلئے تالی بجی سب سے جڑا تالی اس کیلئے بجی لیکن اس کو تالی بجی ہمیں بھائی کے لیے تالی کے علاوہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کے ان کے ساتھ میں دھندہ کرنے کی بات کری کہ بھائی جی میں آپ کا ایسی بیچنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ میں آپ کا ایسی کھڑنا میں یہی بات ہے آپ کو ہمارے آنا چاہیے ایونٹ کے اندر وہاں آ کر کے سیکھئے ہاں سیکڑوں بلینئرز کو ہم جھوڑتے چلے جا رہے ہیں اپنے دیش میں جو بڑے بڑے بزنس جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کھڑے کی ہے نا ایک عام آدمی نے وہ آ کر کے آپ کو بلینڈ ڈالر سیئو سٹرائیجی سکھاتے ہیں بہت سستہ آئی جی پروگرام پورے دنیا میں موسٹ افورڈیبل پروگرام ہے میں یہ کر رہا ہوں ہمت کرو کام